میں مطالبہ کرتا ہوں فوری طور پہ کہ جو او آئی سی اپنی میٹنگ بلائے دس تاریخ سے یہ سات تاریخ سے یہ حملہ شروع ہے اور دس دن بعد انہوں نے سترہ کو اپنی میٹنگ بلائی ہے اور جو گورنمنٹ اپ پاکستان ہے وہ بھی زبانی جمع خرط نہ کرے بلکہ جن کمیٹیوں کی سربراہی او آئی سی کی ہمارے پاس ہے پاکستان کے پاس ہے ان کا اجلاس بلائے جائے تاکہ غزہ کے اندر جو انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے اس کو روکنے کی کوئی سبیل نکالی جا سکے اسرائیل کا جو خوف تھا روب تھا وہ ختم ہو گیا اسرائیل بطور ریاست اس کا وجود خطرے میں ہے اور جو یہ سارا راستہ ہے خون کی ندی ہے نہیں یہ دریا نہیں ہے یہ سمندر ہے اس کو تیر کے انشاءاللہ العزیز فلسطین اور القدس دونوں آزاد ہوں گے اب میں عمران خان کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جو عمران خان کا ٹرائل ہے وہ ان کیمرہ ٹرائل اس کو کہا جا رہا ہے وہ ان کیمرہ ٹرائل نہیں ہے وہ ان جیل ان کیمرہ ٹرائل ہے پاکستان کے اس سے پہلے سات حضراء آزم کے ٹرائل ہوئے ہیں شہید بٹو بی بی دو اور یہ جو ابھی آئے ہیں چیری بلاسم برانڈ بھائی دونوں ان دونوں کے ٹرائل ہوئے راجہ صاحب کا ٹرائل ہوا عباسی صاحب کا ٹرائل ہوا اور ٹرائل ہوا پھر جلانی صاحب کا یہ سات ٹرائل ہوئے ہیں اوپن کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا اور ایک طرف ایک جو بگوڑا ہے عدالتی مفرور ہے وہ آتا ہے اس کے لیے عملہ اس کا انگوٹہ لگوانے کے لیے ویسے ہی انگوٹہ چاپ ہے آپ نے دیکھ لی تھی اس کی تقریر وہ انگوٹہ چاپ کا انگوٹہ لگتا ہے جا کے ائرپورٹ دوسری طرف یہ نہ ہی یہ سیشن جاج صاحب کا کام ہے اور نہ ہی لاو بینرسٹی کا کام ہے کہ وہ یہ تیہ کریں کہ کہاں پہ ٹرائل ہونا ہے یہ جو ٹرائل کوٹ ہے اس کو اختیار ہے سیکشن پورٹین کے نیچے جو اختیار یوز نہیں کیا جا رہا اب یوز کیا جا رہا ہے میں پتاتا ہوں کیسے آپ کے لیے جو میڈیا ہے پاکستان کا اور بیرونر بلک کا اس کے لیے ٹرائل فیر ٹرائل کو تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ اس کو کبر کریں گے وہاں بیٹھیں گے جا کے یہ سارے ریپورٹرز بیٹھیں گے اور سارے جا کے جو بلوگرز بلوگرز ہیں وہ بیٹھیں گے وہ فیر ٹرائل ہوگا جو قانون میں لکھا ہوا ہے سیکشن پورٹین ہے آفیسزم سیکریٹ ایکٹ کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص کو یا سب کو عدالت اگر سمجھے کہ کوئی ایسا مرعلا کیس میں آ گیا جہاں ریاست کو خطرہ ہے یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ سیکشن چودہ ہے کہ وہ لفظ اگر آ جائیں جس سے ریاست کو خطرہ درپیش ہو تو تب لوگوں کو باہر نکالا جا سکتا ہے لیکن دو طبقات کو نہیں نکالا جا سکتا ایک وکیل نہیں نکالے جا سکتے وہاں وکیل نہیں جا سکتے جیل ہے دوسرا آپ نہیں جا سکتے ورنہ آپ وہ ٹرائل دیکھنے کے لیے وہاں کھڑے ہوں وہ ٹرائل نہیں ہو رہا ٹرائل کا قتل ہو رہا ہے جو عمران خان کے خلاف پروسیڈنگ کر رہی ہے یہ موجودہ حکومت یاد رکھے پچھلی حکومت بھی یاد رکھے آپ کا نام اس کے اوپر سے سیاہ دبا کبھی مٹے گا نہیں اور اس ٹرائل میں کیا کیا جا رہا ہے میڈیا باہر ہے وکیل باہر ہیں کہتے ہیں انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے ملک کی آخری بڑی عدالت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان سے پہلے اتر منولا صاحب کو جنہوں نے کہا تھا کہ کیمرے پر ٹرائل ہو سارے لوگوں کو دکھاؤ یہاں جتنے کیس چل رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایسے کیسز ہیں جو بڑے کیسز ہیں اور پرائم منسٹر کا ٹرائل ہو رہا ہے جہاں میڈیا موجود نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے اور جیل میں ٹرائل جو ہوتے ہیں میں نے بی بی کا میں وکیل رہا ہوں میں جیل جو پورٹ لکبد میں نواز شریف کی دور میں ٹرگ کیس تھا جس میں ڈیتھ سزا تھی عاصف زرداری کا میں نے وہ ٹرائل سارا لڑا لیکن اس میں ریپورٹروں کو جانے کی اجازت تھی وکیل ہم جتنے چاہیں ہمارے ساتھ جا سکتے تھے تو یہ انصاف کا قتل ہو رہا ہے اور یہ جبرن جو آج چارج شیٹ لگائی گئی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ بوگس کیس ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے اس لیے میری درخواست ہوگی کہ جو ریلیونٹ عدالتیں ہیں سپیریئر وہ اس کا نوٹس لیں بعد میں پشتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ ایک چیف جسس صاحب بھی رہے انہوں نے اپنے میمائرز جب لکھے انہوں نے کہا ہم سے زبردستی خیصلہ کریا گیا تو میں بٹوک کے مرڈر کیس کی جس کو مرڈر آف اٹرائل کہتے ہیں اس کی میں بات کر رہا ہوں وہی تاریخ پھر نہیں دورائی جانی چاہیے اس کے ساتھ یہ تاریخ بھی نہیں دورائی جانی چاہیے کہ آپ نے دیکھا جو جلسہ ہوتا ہے اس میں گلیاں بھی بھر جاتی ہیں لوگ خوشی سے آتے ہیں تو عبیب جالب نے ایک دفعہ ایک ریفرینڈم ہوا تھا جو نواز شیف صاحب کے موجد اور ان کے مرشد دونوں سے جاولاک صاحب نے ریفرینڈم کریا تھا تو ان کا جو جلسہ تھا اس کے اوپر میرا کامنٹ یہ ہے کہ یہ بلکل اس ریفرینڈم جیسا جلسہ تھا جس کے بارے میں عبیب جالب نے کہا تھا کہ کچھ مایوس سے چہرے تھے سچائی کا ماتم تھا اور دوسرا جو اس نے کہا بہت ساکتا ہے وہ شاید آپ چلا نہ سکے اس میں سے پتہ نہیں کتنا چلے گا میں مطالبہ کرتا ہوں فوری طور پہ کہ جو اوائی سی ہے اپنی میٹنگ بلائے دس تاریخ سے یہ سات تاریخ سے یہ حملہ شروع ہے اور دس دن بعد انہوں نے سترہ کو اپنی میٹنگ بلائی ہے اور جو گورنمنٹ اپ پاکستان ہے وہ بھی زبانی جمع خرچ نہ کرے بلکہ جن کمیٹیوں کی سربراہی اوائی سی کی ہمارے پاس ہے پاکستان کے پاس ہے ان کا اجلاس بلائے جائے تاکہ غزہ کے اندر جو انسانیت کا قتل عام ہو رہا ہے اس کو روکنے کی کوئی سبیل نکالی جا سکے اسرائیل کا جو خوف تھا روب تھا وہ ختم ہو گیا اسرائیل بطور ریاست اس کا وجود خطرے میں ہے اور جو یہ سارا راستہ ہے خون کی ندی ہے نہیں یہ دریاہ نہیں ہے یہ سمندر ہے اس کو تیر کے انشاءاللہ عزیز فلسطین اور دونوں آزاد ہوں گے اب میں عمران خان کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں جو عمران خان کا ٹرائل ہے وہ ان کیمرہ ٹرائل اس کو کہا جا رہا ہے وہ ان کیمرہ ٹرائل نہیں ہے وہ ان جیل ان کیمرہ ٹرائل ہے پاکستان کے اس سے پہلے سات حضراء عظم کے ٹرائل ہوئے ہیں شہید بھٹو بی بی دو اور یہ جو ابھی آئے ہیں چیری بلاسم برانٹ بھائی دونوں ان دونوں کے ٹرائل ہوئے راجہ صاحب کا ٹرائل ہوا اباسی صاحب کا ٹرائل ہوا اور ٹرائل ہوا پھر گلانی صاحب کا یہ سات ٹرائل ہوئے ہیں اوپن کسی کو کوئی خطرہ نہیں تھا اور ایک طرف ایک جو بگوڑا ہے عدالتی مفرور ہے وہ آتا ہے اس کے لیے عملہ اس کا انگوٹہ لگوانے کے لیے ویسے ہی انگوٹہ چاپ ہے آپ نے دیکھ لی تھی اس کی تقریر وہ انگوٹہ چاپ کا انگوٹہ لگتا ہے جا کے ائرپورٹ دوسری طرف یہ نہ ہی یہ سیچن جج صاحب کا کام ہے اور نہ ہی لاؤ بنشتی کا کام ہے کہ وہ یہ تیہ کریں کہ کہاں پہ ٹرائل ہونا ہے یہ جو ٹرائل کورٹ ہے اس کو اختیار ہے سیکشن پورٹین کے نیچے جو اختیار یوز نہیں کیا جا رہا اب یوز کیا جا رہا ہے میں بتاتا ہوں کیسے آپ کے لیے جو میڈیا ہے پاکستان کا اور بیرونر بلک کا اس کے لیے ٹرائل فیر ٹرائل کو تب ہی ہو سکتا ہے جب آپ اس کو کور کریں گے وہاں بیٹھیں گے جا کے یہ سارے ریپورٹرز بیٹھیں گے یہ سارے جا کے جو بلاغرز بلاغرز ہیں وہ بیٹھیں گے وہ فیر ٹرائل ہوگا جو قانون میں لکھا ہوا ہے سیکشن پورٹین ہے آفیسز سیکریٹ ریکٹ کا اس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی شخص کو یا سب کو عدالت اگر سمجھے کہ کوئی ایسا مرلہ کیس میں آگیا جہاں ریاست کو خطرہ ہی میں لفظ استعمال کر رہا ہوں یہ سیکشن چودہ ہے کہ وہ لفظ اگر آ جائیں جس سے ریاست کو خطرہ درپیش ہو تو تب لوگوں کو باہر نکالا جا سکتا ہے